اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے تھوڑی کھٹی میٹھی ہے کھٹی تو نہیں میٹھی میٹھی ہے یہ ویڈیو ہے رسملائی کی اور آج کی ویڈیو بھی ہم دکھا رہے ہیں کہ آپ کو رسملائی بنانے کا آسان طریقہ کچھ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تو میں نے مجھے نہیں پتہ تھا اس لیے میں نے یہ ویڈیو اسپیشلی بنوائی ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے جن کو اس چیز کا نہیں پتہ چاہے کیسے بنانی ہے یہ رسملائی تو دیکھ لیا آپ نے ایک لیٹر دودھ جو ہے وہ دال دیا ہے ایک لیٹر دودھ دالنے کے علاوہ ہم نے ایک کپ اس میں وارٹر بھی ڈالا ہے ایک لیٹر دودھ ایک لیٹر پانی ہو گیا اس کے بعد رسملائی کا جو پیکٹ ہے اس کو کھول کے اس کو جو پلیٹ میں ڈال دیا ہے اور ابھی اس کو تیار کریں گے اس کا جو آٹا ہے وہ بنائیں گے وہ گوننا ہے تو اس کے لیے ہنے چاہیے ہوگا آئل چاہیے ہوگا اور ایکس چاہیے ہوں گے دو سے تین پھینڈ کے رکھ لینے اور ساتھ میں یہ آٹا جو ہے اس کو بھی اس میں اویل جو ہے وہ استعمال کرنا ہے دو سے تین ٹی سپون جو ہے وہ استعمال کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے گی اور لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو میری طرح یہ ایسے ہی ہیں جن کو پتا نہیں ہے رسملائی کا صرف کھانے کا پتا ہے بنانے کا بلکل بھی نہیں پتا تو امید ہے کہ ان دوستوں کو بھی پسند آئے گی تو یہ دیکھنے لی چمچ کے ساتھ ہی اس کو آستا آستا اس کا کام ریلی کرنا ہے اس کاری جو آٹا جو ہے وہ بھونڈا ہے تو ساتھ میں یہ دو تینے ایکس ہوں گے ان کو بھی پھینٹ لینا ہے جی تو ابھی رسملائی کا یہ جو پاورڈر ہے تھا اویلس میں ڈال دیا تھا تین سے چار چمچ چائے کی اور ابھی یہ کہ اس میں جو ایک ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں تو چار پانچ ساتھ جتنے بھی دیکھ لیں آپ اور مکس کر لینا ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو موسیقی 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 ہمارا جی جو راسملائی کے ہاتھ وہ ٹھیک ہو گیا اب چھوٹی چھوٹی جو بولس میں بنانی ہے راسملائی کے چھوٹے 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 بنا لیں جتنے آپ کو اچھے لیے بھی جس سائز میں تو آپ وہ چھوٹے چھوٹے بنا لیں اور اس کے بعد اس کو دودھ جو گارہ ہو گیا ہے جو کافی دس پندرہ منٹ سے جو اُگل رہا تھا دودھ اس میں یہ آپ ڈالتے جائیں اور آپ تیکھی گا کہ کیسے یہ ایسا ایسا یہ بڑے ہوتے جائیں گے بولز جو ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دودھ کا کلوہ وہ بھی چینج ہو گیا ہے اور جو بولز بنایا تھے چھوٹے چھوٹے وہ بھی کافی بڑے ہو گیا ابھی اور پریس کی جائنا ہے آپ نے ان کو دودھ میں کے کافی یہ اس میں دودھ میں وہ آ جائیں تو موسیقی 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 پیر کو اور یہ جو بادام پسکا جو بھی آپ کے پاس ہو تو وہ آپ اس کے اوپر دال دیں اور بس جی تھنڈی کر کے پھٹھائیں مزے کریں موسیقی 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 موسیقی